ایسا محمد میں املا کرتے ہیں یہ بتا رہے یہ ہے یہ کیا ہے کہ کس قنون کی بات سناتے ہو میں ہمیں ترے جیسے قنون کی ضرورت نہیں ہے تو میں کوٹ میں دوارہ کسی طرح میں جانتے ہیں ارے آپ جیسے قانون کی بات ہونا تو آپ پورے دیش کو آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں بیٹر صاحب بیٹر صاحب شانت ہوئیے بیٹھئے بیٹر صاحب شانت ہوئیے بیٹھئے بیٹر صاحب ان کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ آپ بیٹھئے آپ بیٹھ ہو جائیے آپ دوبال صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں ایوین سیون کی خاص پیشکش مدہ میں میں سندید چوزری آپ سے مخاطب ہوں آج میں دلی میں ہوں اور بات کروں گا فانسی آج سے لگ بگ پانچ سال پہلے دیش کی مہا پنچائت سنسر پر حملہ ہوا آتنگ کی حملہ دیش کے جو کرتا دھرتا تھے تمام لوگ وہاں موجود تھے لیکن آتنگیوں کے جو ناپاک ارادے تھے انہیں ناکام کیا سرکشا کرمیوں نے پانچوں آتنگی مار گرائے گئے لیکن آج سرکشا کرمی شہیدی ہوئے اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا اس ساجش کو انجام دینے والے باقی آروپیوں کو پکڑنے کا اور اسی بدے پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان یہاں پر جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ایس ای آر گلانی صاحب دلی انویسٹی میں پروفیسر ہیں اور ساتھی ساتھ سنسد حملے میں آروپی تھے بری کر دیئے گئے ہمارے ساتھ ہیں یاسن ملک صاحب جے کے الیف کے ادھیاکش ہیں الگاوادی نیتا ہیں ہمارے ساتھ ہے راشد الوی صاحب ورش نیتا ہیں کانگریس پارٹی کے جبکی بی جے پی کے اور اسے کماند سمال رہے ہیں مقتار عباس نکوی صاحب ساتھ بیٹے ہیں ایم ایس بٹا صاحب آتنکباد کے خلاف لگاتار یہ لڑائی لڑتے رہتے ہیں اور ایک اور خاص مہمان عجید دوبال صاحب اس چرچہ میں شریک ہو رہے ہیں یہ آئی بی چلایا کرتے تھے انٹیلیزنس بیورو چلایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ یہاں پر کچھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں یہ پاریوار ہیں ان لوگوں کے ان سرکشہ کرمیوں کے جو شہید ہوئے تھے سنسد پر ہوئے حملے میں اور پہلی بات گنگا دیو جی میں آپ سے جاننا چاہوں گا محمد افضل کو فاسی یا مافی فاسی کیوں فاسی سے کچھ واپس آ جائے گا جو آپ نے خوایا نہیں آئے گا وہ تو ہم کو بھی پتا نہیں آئے گا دیش کے گھداری یہ جس کو کروات دی اپنے گھر میں رکھے اپنے ہندوستان میں رہتا ہندوستان سے گھداری کرتا ہے کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا اور تھا جیواتی جی آپ نے بھی اپنے کو کھوڑیا مافی یا فاسی 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 دے دینی چاہیے کیوں کہ ہمارے پتی سہید ہے ان کے عزت پر داگ نہیں لگے وہ ہمیشہ عمر رہے ہیں انہیں اپنے دیش کا اپنے لوگ تنتر کا اپنے ہندوستان کا مندر بچایا ہے تو صحیح عزت آپ مانتی ہیں ان کو تب دی جائے گی پانچ سال سے ہم گرب میں تھے آج ہم ٹوٹے بیٹھے ہیں کچھ کہتے ہیں آپ اس بارے میں بچاو کا موقع نہیں ملا ہمیں تو سب سے جہرہ تکلیف اس چیز کی ہے کہ گیلانی جی خود اروپی تھے اس میں ان کی باتوں کو دیکھ کر کے ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ کر کے ہم بھی اپنے وکیلوں سے بات کر کے پی آئی آل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لبیٹ میں لانے کے لیے ان کو بتائیں گے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کار تھے اس میں کتنے بڑے گناہ کار تھے یہ قانون کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میرے پاس پیپر پڑا ہے اس میں کیا کہا افضل کے پریوار نے کہ گیلانی جی ہمارے نام پہ راج نتی نہ کریں پیسہ ہی کتھا کر رہے ہیں یہ پیپر اخبار میرے سامنے یہ ساری باہر سے فنڈنگ آ رہی ہیں ان کو ڈالر آ رہے ہیں دیش کو توڑنے کے لیے ہندوستان کو توڑنے کے لیے اور دیش کو تباہ کرنے کے لیے جنہوں نے دیش کے اتنے بڑے مندر پہ حملہ کیا انہوں نے ان کے پریواروں نے قربانی دے دی ان کو دکھ نہیں ہے یہ کہتے ہیں ہمارے آگے بچے بھی قربانی دیں گے دیش کے سویدان کے اوپر اتنا بڑا حملہ کیا اس کی پھانسی کی سادہ ماف کرنا اس سے بڑا گھٹیا کم کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ گیلانی جی خود اروپی تھے اس میں ان کی باتوں کو دیکھ کر کے ان کی پریس کانفرنس کو دیکھ کر کے ہم بھی اپنے وکیلوں سے بات کر کے پی آئی آل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو لبیٹ میں لانے کے لیے ان کو بتائیں گے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کار تھے اس میں جس وقت وہ کنسٹرکشن ہو رہا تھا اس وقت میں بھی جیل میں تھا یہ اتنے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اتنے لوگ ایک جو چھوڑے اس وقت کہا تھے جب افضل کے پاس پر بھکیل نہیں تھا آپ جب کیس کا کنسٹرکشن جو ہوتا ہے وہ لوور کورٹ میں ہوتا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے وہ ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے اب یہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ایک ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے اور ڈیموکریسی پرکریہ میں یہ بادہ ڈال رہی ہے بادہ ڈال رہی ہے یہ بتا رہے ہیں یہ کیا ہے کس قنون کی بات سناتے ہو میں ہمیں تیرے جیسے قنون کی ضرورت نہیں ہے تمہیں کورٹ میں دوبارہ کسی کو ارے آپ جیسے قانون کی بات ہونا تو آپ پورے دیش کو آگ میں ہم سوکنا چاہتے ہیں جبال صاحب آپ لوگ دیش کو آگ میں مٹر صاحب شانت ہوئے شانت ہوئے بیٹھئے بٹا صاحب بٹا صاحب شانت ہوئے بیٹھئے دوبار صاحب ان کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں آپ آپ بیٹھئے آپ بیٹھ ہو جائیے دوبار صاحب میں آپ سے ایک سوال پوچھل اللہ کھنے مارے بلکل مہ جی آپ بیٹھئے تو یہ بات یہاں پر بڑا چھڑتا فیق نہ ہوگا ہمارے پتی سر پکے لیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں ہے میرا پاس بچے ہیں میرا پتی کا ماں کے لاتے تھے میں کھاں کھلاتی تھی اپنے بچوں کو تیری تو رشپت بندی ہوئی ہے تیری تو یہاں جاتی تجھے تو دیکھا ہوتا تجھے ساری دلی کا رستہ دکھایا کھانا بھی کھلایا سب کی میں کھلایا تینے تُو دیش کا گبار ہے گبار ہے ہمارے پاس بچے ہر میں ہوں میرے بھی گولی مروا دے کشمیر ہمارا ہے اور رہے گا یہاں پر آپ درد دیکھ سکتے ہیں اور فانسی کی یہ فانس ایک اور اہم سلام لے کر مہتا ہوں گا ایک چھوڑی تیری دیا ہے یہ تو کب لوگ نئے آئے میں نے کاغرس کا پھجھوڑی کانگرس کے لئے ایک چلی ہے اب میں کچھ کانگرس کے لئے جی آپ نے کانگرس کے لئے جی کلف انگیس g باتای ہے